سلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ کے آئی خوب اپ ٹھیک ہوں گے آج جو میں ریسی پی لکھائی ہوں وہ دھنیا پودینی کی چھٹنی بہت کومنلی یوز ہوتی ہے سموز و پکوروں کے ساتھ ہمارے ایلیاز میں پاکستان میں اسپیشلی جب رمضان آتا ہے تو اس کی ایک بڑی اہم یہ پارٹ ہوتا ہے ہمارے دسترخان کا اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو میں چاہیے دھنیا دھنیا جو ہے وہ تازہ دھنیا آپ لیں اور اس کی جو بڑی دھنیا ہے وہ جس کارٹ کردے سے پتے یوز کریں اسی طرح سے پودینے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ پتے یوز کریں اور ٹینیا پھینک دیں اندر وہ چھٹنی جو آپ کی تھوڑی کڑوی بنے گی ساتھ میں آپ کو ہری مچے چاہیے بڑی لے لیں میں نے چار سے پانچ بڑی ہری مچے لے کرنے کاٹ لیا ساتھ میں نے لیے دو سے تین بڑے جوے اس کو چاپ کر لیا اور ساتھ میں نے لیا لیمن جوز دو بڑے کھانے کے چمچ یہ ہمارے ٹوٹل جو اجزائے درکی ب جو ہمیں چاہیے ہوں گے چٹنی بنانے کے لیے ہم پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہری مچے ہم چوب کریں گے گرائنڈ کریں گے چی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے سب سے پہلے میں یہ اس لیے ڈاللنگ کی تھوڑی موٹیاں تھوڑ ٹائم لیتی ہیں گرائنڈ ہو رہے میں اس طرح سے ہم اس میں لیمن جوز ڈال دیا پانی ہم کم سے کم استعمال کریں کوشش کریں گے پانی اب استعمال نہ کریں اس لیے میں نے لیمن جوز اس میں ڈالا ہے تا تاکہ ذائقہ بھی اچھا ہے اور مجھے پانی کی ضرورت نہ پڑے ساتھ میں اس میں لیسن ڈال دیا ہم اس کو چوب کر لیں گے اچھے طرح سے چوب کریں گے فائن پیسٹ بنائیں گے اس کا تاکہ جو چٹنی ہے اس کے اندر کوئی بھی موٹا دانہ نہ ہو اس پوائنٹ میں ہم اس کے اندر آدھا کھانے کا چمچ آدھا ٹی سپون جو ہے وہ نمک ڈال دیں گے اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پودینہ ڈالیں گے پودینہ میرا چھوٹا ہے اس طرح سے مجھے ایک سے دو دفعہ پودینہ ڈالنا پڑے گا پہلے آدھا پودینہ میں ڈالوں گی اس کو گرینڈ کروں گی اور پھر اس میں جگہ بن جائے گی تو میں بکھی آدھا ہے وہ بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب میں اس کو گرینڈ کرنے کے لیے رکھنے لگی ہوں یہ میرا پودینہ گرینڈ ہو گیا اب اس پوائنٹ میں اس کے دھنیا ڈالوں گی اس کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پانی کے استعمال بلکل نہیں کیا اور آرام سے یہ گاڑی سے چٹنی بن گئی ہے یہ دیکھیں ہماری چٹنی ت کیار ہے ضرور بنائیں اگر آپ کو اچھی لگی مجھے کمنٹس میں بتائیں نیکس ریسی پی کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ